بسم اللہ الرحمن الرحیم رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا کیسا ہے ایک ویڈیو میں نے ڈالی ہے ستائیس رجب کے متعلق انشاءاللہ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا اگر ویڈیو ڈالی نہیں گئی ہوگی تو انشاءاللہ وہ آ بھی جائے گی یہاں میں جو ہے کسی خاص تاریخ کو متین کر کے نہیں بتا رہا ہوں کہ رجب کی اتنی تاریخ میں روزہ کی یہ فضیلت ہے بلکہ میں جو ابھی آپ کو بتاؤں گا رجب کے مہینے میں پورے ماہ رجب میں مکمل رجب میں روزہ کسی بھی تاریخ میں رکھنا کیسا ہے جب چاہے گا آدمی رکھ سکتا ہے یا نہیں یا رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا منع ہے کیونکہ کچھ حضرات حدیث پیش کرتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا منع ہے جائز نہیں ہے رجب کے مہینے میں روزہ نہیں رکھا جائے گا شریعت کا کیا حکم ہے اس بارے میں یاد رکھیں جہاں تک رجب کے روزے کی بات ہے کہ حضور علیہ السلام اتنے کسرت سے روزہ رکھتے تھے کہ صحابی رسول حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حتی نقولا لا يفترو ویفترو حتی نقولا لا يسومو یا ابودعو صریف میں حدیث موجود ہے حدیث نمبر دو ہزار چار سو تیس پہ مسند احمد میں حدیث نمبر دو ہزار چھالیس کھول کر دیکھئے گا کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کیونکہ حضرت ابن عباس سے ان کو پوچھا گیا تھا حضور علیہ السلام کے روزے کے بارے میں رجب کے مہینے میں رجب کے مہینے میں روزے کے بارے میں تنہوں نے فرمایا کہ رجب کے مہینے میں حضور علیہ السلام اتنی کسرت سے روزہ رکھتے تھے ہم یہ سوچتے تھے کہ حضور علیہ السلام اب افتاری نہیں کریں گے یعنی آپ روزہ ہی روزہ رکھیں گے مسلسل ہم یہ سوچنے لگتے تھے اور پھر ایسا ہوتا تھا کہ حضور علیہ السلام روزہ چھوڑ دیتے تھے ہم یہ سوچتے تھے کہ آپ روزہ ہی نہیں رکھیں گے ایسا مسئلہ فیش آتا تھا یعنی اس حدیث سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا اللہ کے رسول علیہ السلام سے ثابت ہے اللہ کے رسول نے رکھا ہے لیکن ہاں ابھی آگے بتاؤں گا آپ کو اب دوسری بات دوسری حدیث یہ ہے کہ ایک صحابی رسول کو حضور علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ تم رمضان کا روزہ رکھو اور اس کے ساتھ ہر مہینے میں ایک روزہ رکھو حضور علیہ السلام ان کو فرما رہے ہیں رمضان کا روزہ رکھو ہر مہینے میں ایک روزہ رکھو صحابی رسول کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اور بھی طاقت رکھتا ہوں میرے اندر اور بھی استطاعت ہے میں طاقت والا ہوں اور بھی رکھ سکتا ہوں اضافہ کر دیجئے حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہر مہینے دو روزہ رکھا کرو یعنی رمضان کا روزہ رکھو اس کے ساتھ ہر مہینے دو روزہ رکھا کرو تو حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا تو انہوں نے کہا کہ آپ اور زیادہ کر دیجئے میرے اندر اور قوت ہے آپ کچھ اور زیادہ کر دیجئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مہینے میں تین روزہ رکھا کرو پھر صحابی نے فرمایا یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مہینے تین روزہ رکھا کرو صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ اور اضافہ کر دیجئے میرے لئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جو ہے تمہارے لئے زیادہ کرتا ہوں روزہ رکھو اشورِ حرم میں جو حرمت والے چار مہینے ہیں جن کی فضیلت قرآن سے ثابت ہے جن کی فضیلت قرآن سے صحیح حدیثیں موجود ہیں اشورِ حرم کے بارے میں یعنی اشورِ حرم چار مہینے ایسے ہیں جن کی فضیلت ثابت ہے اور فضیلت مسلم ہے یہ اشورِ حرم ہیں اب ان کو اشورِ حرم کہا جاتا ہے ان میں سے ایک مہینہ رجب کا بھی مہینہ ہے یہ جو حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے یہ ابنِ ماجہ میں موجود ہے ابنِ ماجہ میں حدیث نمبر 1731 پہ اور ابو دعوت صریف میں حدیث نمبر 2428 پہ صحابہ الایمان میں حدیث نمبر 3463 پہ یہ حدیث موجود ہے جو میں نے ابھی صحابی رسول کا واقعہ بیان کیا ہے جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے رجب کے مہینے میں حضور نے فرمایا کہ اب تم ہر مہینے تین روزہ رکھا کرو یا پھر ایسا بھی کرو کہ اگر اتنی اور بھی طاقت ہے تم جو ہے اشورِ حرم میں روزہ رکھا کرو یعنی جو حرمت والے مہینے ہیں چار مہینے ان میں بھی روزہ رکھا کرو یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ بھی اشورِ حرم میں داخل ہے لہذا یہ بات واضح ہو گئی کہ رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کی جو ہے جو ترغیب ہے اللہ کے رسول نے بھی دی ہے رجب کے مہینے سے مراد نام لے گا تو رجب کا مہینہ نہیں کہا لیکن اشورِ حرم کہا اشورِ حرم میں رجب کا مہینہ بھی شامل ہے اسی لیے رجب کے مہینے میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے بلا تعین کے جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ستائیس رجب کا روزہ رکھو پندرہ رجب کا روزہ رکھو بارہ کا رکھو دس کا رکھو چھے کا رکھو یہ سب غلط ہے اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے بلکہ ثبوت جو ہے وہ اتنا ہے کہ رجب کے مہینے میں تم کسی تاریخ کو متعین کیے بغیر جب چاہوگے جتنا چاہوگے تم روزہ رکھ سکتے ہو تم کو اجازت ہے رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا بھی چاہیے کیونکہ یہ اشورِ حرم ہے اور اشورِ حرم کی فضیلت مسلم ہے یعنی یہ جو ہے حرمت والے مہینے کی فضیلت مسلم ہے تمام کے نزدیک اتفاق ہے اس پہ لہٰذا اس میں عبادت زیادہ ہونی چاہیے نفل نماز میں کسرت ہونی چاہیے روزہ رکھنی چاہیے صحابہ نے حضرت ابن عباس کا واقعہ جو میں نے بیان کیا انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام اتنی کسرت سے روزہ رکھا کرتے تھے ہم یہ سمجھنے لگتے تھے کہ آپ تو حضور علیہ السلام روزہ ہی رکھیں گے افتاری نہیں کریں گے یعنی آپ روزے سے ہی رکھیں گے ہمیں سا رہتے رہیں گے ہم کو یہ محسوس ہونے لگتا تھا اس لیے یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے رجب کے مہینے میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے بغیر کسی تاریخ کو متین کیے جب چاہے گا تب رکھ سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے ایک رجب میں رکھ سکتا ہے دو رجب میں چار رجب میں چھے رجب میں جب چاہے گا لیکن ہاں رجب کے مہینے میں کسی خاص تاریخ میں روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے رجب کے مہینے میں تو فضیلت ہے رجب کے مہینے میں جس تاریخ میں چاہو گے روزہ رکھو اس کی فضیلت ہے لیکن کسی خاص تاریخ کے لیے خاص فضیلت ہو ایسی کوئی روایت نہیں ہے اور یہ جو ستائیس رجب کا روزہ ہے اس کے مطالق میں نے مستقل ویڈیو ڈالیئے آپ اس کو دیکھ لیجئے گا بہرکیف اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے یاد رکھیں رجب کا مہینہ بھی اشور حروم میں ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے روزہ رکھا کریں آپ بھی روزہ رکھا کریں رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین ایڈ لکھ کر میرے وارسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں